اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب میرا نام ہے خرمشتاد آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے فائنینس کے اوپر ہم منیمم جو بیلنس ہے ہمارے اکاؤنٹ کے اندر وہ جیسے ہی لو ہو ہمیں ایک نوٹیفکیشن آ جائے اس کے ساتھ ہم اپنا بلنگ ایڈریس آفیس کا ایڈریس یہ ساری چیزیں اس ویڈیو کے اندر کیسے اپ ڈیٹ کریں گے وہ ہم ڈسکس کریں گے تو چلیئے آج کی اس ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اپنا ڈومیری سیلر اکاؤنٹ لاؤین کریں سیٹنگ پہ آج ہیں فائنینس اینڈ بلنگ اور یہاں سے جنرل سیٹنگ کے اوپر کلیپ کریں اچھا یہ والا جو ٹریش ہولڈ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کا بیلنس لیس دن پائیو تھا ہوتا ہے تو یہ آپ کو ایک نوٹیفکیشن بھیجے گا کہ آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے کام ہیں نیکس کے اوپر وان تھاؤزن لکھا ہوا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اب مینیمم آپ کا جو کسٹمر ہے وہ کتنی ٹرانسیکشن کر سکتا ہے پیمنٹ کے لیے تو یہ ایڈنگ فنڈ ہے فنڈ ایڈ کرنے کے لیے مینیمم وہ کتنی پیسے اگر آپ کے پاس کوئی گیٹوے لگا ہوا ہے تو اس کے ثرور ڈپاؤزٹ کر سکتا ہے نیکسٹ ہم بات کریں گے کسٹم کونٹیکٹ بیلنگ اچھا بی کے جو میں نے ٹیگ یوز کی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بولڈ کر دے اس ٹیکس کو اگر آپ کو ایسٹی ایمیل آتی ہے بیسکس تو یہ وہ کورڈ ہے بی آر کا مطلب ہے ایک نئی لائن دے یہاں پہ میرا نام آجائے یہ موبائل نمبر آجائے اور یہ میرا ویب سائٹ کا ایڈریس آجائے ایک دو تین دفعہ میں نے بی آر یوز کیا تو تین لائنیں آئیں گی کیسے آئیں گے اس کو ہم یہاں سے پریویو انوائز پیج کر سکتے تو یہ آرہا ہے کونٹیکٹ بیلنگ یہ خورم شہداد اور یہ باقی ساری انفرمیشن ہے باقی جو اوپر ریکارڈ آپ دیکھ رہے ہیں یہ دھمی ریکارڈ ہے اس کو ہم بند کرتے ہیں اسی طریقے سے میں نے اسی ٹیکس کو کاپی کر کے نیچے لکھ دیا اور اس کو سممیٹ کر دیا تو یہ انفرمیشن جب کسٹمر ڈومین کی پیمنٹ کرنے جائے گا تو وہاں پہ اس کے پاس دسپلی اٹھیں گے آج کے لئے یہ تنے نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ دوبارہ ملکات ہوگی تب تک کے لئے اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ